اسلام علیکم عزیز طلبہ ہم جماعت ہفتم کے جگرافیا کے سبق نمبر چھے قدرتی خطے میں زمین پر موجود مختلف خطوں کی معلومات حاصل کر رہے ہیں آئیے اس ویڈیو میں ہم غرم ریگستانی خطے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے عزیز طلبہ پچھلی جماعت میں ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ خطے سرطان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بہت زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں عمل تفقیر یعنی کہ پانی کے بھاب بننے کا عمل تیزی سے ہوتا ہے اس وجہ سے ان علاقوں میں غرم مرتب آبہ ہوا ہوتی ہے ہوا میں آبی بخارت بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے استوائی علاقوں میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہواے ایک مقام سے دوسری مقام کی طرف سفر کرتی ہے استوائی علاقوں میں بہت زیادہ بارش ہونے کے بعد یہ ہواے جب قدوین کی جانب بڑھتی ہے تو یہ خوشک ہوتی چلی جاتی ہے اس طرح پانی کی کمی یعنی گرم کشک آب ہوا کی وجہ سے ریگستانی کتے وجود میں آئے ہیں اس لیے تیز درجہ سے پچپن درجہ شمالی اور جنوبی ارض البلد کے درمیان بہت کم بارش ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ان علاقوں میں غرم ریگستانی کتے وجود میں آئے ہیں غرم ریگستانی کتے برعظموں کے مغربی حصوں میں نظر آتے ہیں شمالی افریقہ کے ریگستانی علاقے کو سہارا، شمالی امریکہ میں کولوریڈو، جنوبی امریکہ میں اٹاکاما، ایشیا میں تھرکہ ریگستان، جنوبی افریقہ میں کالہ ہاری وغیرہ گرم ریگستانی علاقے ہیں اب یہاں کی آب ہوا کے بارے میں دیکھتے ہیں گرمیوں میں یہاں کا درجہ رات اوسطاً تیس درجہ سے پیٹالیس درجہ سیلسیس ہوتا ہے اور سردیوں میں درجہ حرارت بیس درجہ سے پچیس درجہ ہوتا ہے یہاں بہت کم بارش ہوتی ہے ان علاقوں میں رات میں خوب سردی پڑتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گرم ریگستانی علاقوں میں سردی کیسے ذرا یاد کیجئے پچھلی جماعت میں ہم سمجھ چکے ہیں کہ پانی دیر سے گرم ہوتا ہے اور دیر سے تھنڈا ہوتا ہے جبکہ مٹی یا ریت جلد گرم ہوتی ہے اور جلد تھنڈی ہو جاتی ہے ریگستانی علاقوں میں ریتی لی زمین ہوتی ہے جو رات میں تھنڈی ہو جاتی ہے اس وجہ سے ریگستانی علاقوں میں رات میں خوب سردی پڑتی ہے اب ہم یہاں کی قدرتی نباتات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اس قطعے کی نباتات میں کم سے کم پتوں والی کاٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہے یہاں نباتات کی چھال سخت ہوتی ہے ساتھ ہی ان نباتات کی پتیاں چھوٹی اور روگنی یعنی پتوں پر لیزدار مادہ ہوتا ہے نباتات کی چھال سخت پتیاں کم اور چھوٹی ساتھ ہی اور روگنی ہونے کے سبب پتوں میں عمل تبخیر کم ہوتا ہے اس طرح نباتات خوشک گرم موسم میں بھی اپنے آپ کو قائم رکھ پاتے ہیں زمین کی نمی ختم ہونے پر یہاں بیشتر نباتات ختم ہو جاتے ہیں یہاں پائیں جانے والے نباتات میں ناک فرنی یعنی کیکٹس جسے مراتھی میں نیوڈوں کہتے ہیں گھائپات یعنی سیسل پام اور خجور کے درک قابل ذکر ہے گھائپات سے مضبوط ریشے حاصل ہوتے ہیں جس سے رسیاں اور چٹائیاں بنائی جاتی ہیں پام یعنی ایسین آباتات جس میں تنہ ہوتا ہے لیکن شاکھیں نہیں ہوتی لیکن چھوٹی پر پتیاں ہوتی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں کی حیوانی زدگی غرم رگستانی کتے میں جانداروں کی تعداد کم ہوتی ہے ان علاقوں میں زیادہ تر اونٹ پائے جاتے ہیں اونٹ کھانے اور پانے کے بغیر بہت دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ سامپ چوہیں گرگٹ بچھو وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں یہاں گھوڑے بیل بھیڑے گھدے وغیرہ پالتو جاندار بھی پائے جاتے ہیں اب ہم یہاں کی انسانی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے افریقہ کے سہارا کے رگستان میں رہنے والوں کو بددو افریقہ کے جنوبی حصے کے رگستانی علاقے کالہ ہاری میں رہنے والے لوگوں کو بوش مین اور آسٹریلیا کے رگستانی علاقے کے لوگوں کو ایبرجین کہا جاتا ہے یہاں کے لوگ اپنی ضرورتیں زیادہ تر جانداروں سے پوری کرتے ہیں ان علاقوں میں نقلستان اور ندیوں کی وادیوں میں زراد کی جاتی ہے پہرے بچوں نقلستان سے مراز زمین کا وہ خاص علاقہ جو رگستان میں موجود ہو اور وہاں کی زمین زرخیز اور پانی کا کوئی چشمہ بھی موجود ہو موسیقی موسیقی